بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نائلہ راشد کیچن کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج دیکھئے میرا یہ ویلوگ جو ہے وہ عمرہ کا ویلوگ ہے اور میں دبائی سے مدینہ جا رہی ہوں عمرہ ادا کرنے کے لیے پہلے ہم لوگ مدینہ جائیں گے اور یہ دبائی ٹرمینل برن سے جا رہے ہیں جس کے لیے پہلے ٹرین میں بیٹھنا پڑا اور یہ ہم ہیئرپورٹ پر مہچے ہیں تو ٹرمینل برن پہ اور یہ دیکھئے یہ وہاں پہ کیونکہ گروپ کے ساتھ جانا ہے تو ہمیں بینٹ پہنائے گیا ہے پہلے ہاتھ میں اور یہ ڈیوٹی فری ہے اگر کوئی چیز تیاری میں رہ گئی ہے گھر پہ تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پلین میں بیٹھیں گے ہمارا سعودی ائرلائن کا پلین ہے اور دعا کرتے ہیں کہ سفر جو ہے ہمارا ساتھ خیریت کا ہو اور دیکھئے پلین میں یہ ہمیں سینٹائزر ماسک وغیرہ بھی دیا گیا ہے اور کھانا بھی بہت اچھا تھا اور اب ہم ہم ہمارا پلین جو ہے وہ مدینہ شریف میں لینڈ کر گیا ہے اور یہاں پہ بھی ایمیرٹس کا پلین کھڑا ہوئے ہے جس کی اوڈیو بنائے بغیر میں نہیں رہ سکتی اور یہ دیکھئے یہ مدینہ شریف کا ائرپورٹ ہے خوبصورتی ائرپورٹ اور سفر بہت اچھا تھا ہمارا اور یہ دیکھئے ائرپورٹ سے نکلتے ہی باہر خوبصورتی مسجد ہے اور ہم لوگ جو ہے آپ اپنی بس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں چونکہ بس پہ بیٹھ کے ہم لوگ اپنے ہوتیل جائیں گے تو بہت ہی آرام دے بسے تھی اور یہ دیکھئے اب ہم وہاں سے ائرپورٹ سے نکلے ہیں مدینہ کا خوبصورت شہر حضور قیمت اسلام کا شہر مدینہ جس کی یہ بہت ہی اسلامی ہسٹری ہے مسجد کبا جو ہے اسلام کی پہلی مسجد وہ بھی یہاں پہ ہے مسجد کبلہ تین جہاں پہ حضور قیمت اسلام کو نماز کے دوران کعبہ شریف کی طرف نماز کا حکم ہوا تھا پہلے مسجد اکسہ تھا دیکھئے باتیں جو ہے وہ دور نکل گئیں اور ہمارا ہوتیل آ گیا اور ہوتیل پہنچ کے ہم نے وضو کیا اور چونکہ وہاں پہ مغرب ہو چکی تو ہم نے عشاء کی تیاری کی اور یہ دیکھئے اب ہم مسجد میں انٹر ہو گئے ہیں اور یہ خوبصورت مناظر دیکھئے آپ مسجد نبوی کے بہت خوبصورت مسجد ہے لیکن اس کے لئے پہلے آپ کو توقع اللہ ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے موبائل میں اور وہ دکھا کے آپ کو مسجد کے اندر انٹر ہونا پڑتا ہے یہ کوویٹ کے بعد کی ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں اور ہم نے بھی اپنا توقع اللہ ایپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کیا تھا وہ دکھایا اور ہم نماز کے لئے گئے تھے ایشہ کی نماز پڑی تھی ہم نے اور یہ خوبصورت مناظر آپ مسجد نبوی کے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مسجد کے باتے ہیں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو مسجد اقصہ سے نماز کے دوران ہی کپلے کا روخ چینج کر دیا گیا تھا خانہ کعبہ کی طرف وہ بھی مدینہ شریف میں ہے یہ دیکھئے دن کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم ہے اور جب دھوب ہوتی ہے تو یہ چھتریاں کھل جاتی ہیں ورنہ یہ رات کو بند کر دی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ جب چھتریاں کھلتی ہیں خاص طور پر جس ٹائم پر اور بند ہوتی ہیں دونوں مناظر بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں بہت خوبصورت مسجد مسجد نبوی اور یہ فجر کے بعد جب ہم نکلتے ہیں تو یہ کبوتر کو دانہ ڈالنے کا منظر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے خوبصورت منظر ہر جگہ خوبصورت منظر آپ کو دکھائی دیں گے دیکھیں کتنے خوبصورت مدینہ کے کبوتر لگ رہے ہیں اور یہ ہم اپنے ہوتیل کی طرف آگئے ہیں اور یہ بریک فاسٹ ہے ہمارا ماشاءاللہ سبریک فاسٹ بھی بہت اچھا تھا اور یہ دیکھئے روزہ شریف بے سلام پڑھنے کے لئے گئے تھے اور یہ باہر کا منظر دیکھئے وہ جو سبس گمد آپ کو نظر آرہا ہے اس کے نیچے ہی حضور کے مسجد نم کا روزہ ہے اور یہ دیکھئے سائٹ پہ جنت البقی ہے کچھ مناظر جنت البقی کے اور سیکنڈ دے پھر بریک فاسٹ ہمارا لائف کوکنگ لائف بریک فاسٹ جہاں کے اوملیٹ بنائے جا رہے ہیں اور پھر بس جو ہے وہ ہمیں لینے کے لئے آئی ہے مکہ شریف جانے کے لئے اور ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں اور جو ہمارے امیر ہے جو ہمارا گائد ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو مکات سے جو ہے اگر نیت نہیں کیے آپ نے ہوتیل سے تو آپ نیت وہاں بھی کر سکتے ہیں مکات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے ہم احرام اور نیت کرتے ہیں احرام تو ہم ہوتیل سے ہی ہم نے باندھ لئے تھے اور یہ دیکھئے یہ ہم نکل رہے ہیں مدینہ شریف سے اور ہم پہنچ گئے مکہ دیکھئے خوبصورت شہر مکہ کا پہاڑی پہاڑ مدینہ سے اور یہ وہ راستہ ہے جو کہ طریقے ہجری کہلاتا ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی سیم وہی روڈ وہی پہ روڈ بنائی ہے وہی راستہ ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے ہوتیل میں اور یہاں پہ ہم سامان بغیرہ رکھیں گے اور تھکن اتاریں گے اور وضو کر کے اور دیکھئے یہ میرے روم کا کعبہ ویو ہے بہت ہی خوبصورت کعبہ ویو دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے